بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میٹھا آج کے ٹاپک میں ہمیں کیوب روٹ آف یونٹی سٹیڈی کرنی ہے سکوئر روٹ کو آپ سٹیڈی کر چکے ہیں اگر کسی بھی نمبر کا سکوئر 1 آ رہا ہے لیٹس سی یونٹی ایکچولی 1 کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ ٹھیک ہے اور آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا نمبر ہے جس کا سکوئر 1 آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے بہت سائٹ سکوئر روٹ اپلائے کر لیں گے جب ہم بہت سائٹ سکوئر روٹ اپلائے کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک طرف پلس مائنس انٹریڈیوز کرتے ہیں پلس مائنس انٹریڈیوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مائنس 1 کا سکوئر لیں تو بھی آنسر 1 آئے گا اگر آپ 1 کا سکوئر لیتے ہیں تو بھی آنسر 1 آئے گا تو کیونکہ X unknown number ہے ہمیں نہیں پتا کس کا سکوئر لینے پر بنایا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی پار ہوتی ہے آپ کی کسی بھی ایکوئین پر اتنے روٹ اگزسٹ کرتے ہیں اتنے سلوشن اگزسٹ کرتے ہیں تو جب یہاں پر پار 2 ہوتی ہے تو ہمارے پاس یویلی دو سلوشن اگزسٹ کرتے ہیں تو اس کا شورٹس میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ سکوئر فنکشن اپلائے کر رہے ہیں تو اس کا اپوزٹ اس کا جو انورس فنکشن ہے سکوئر فنکشن اسے اپلائے کر دیں سکوئر سکوئر روٹ سے کینسل ہو جائے گا اور X کی ویلیو آ جائے گی پلس مائنس 1 یعنی کہ X کے لئے دو روٹ آگے یہاں سے ایک 1 اور ایک مائنس 1 ٹھیک ہے سکوئر کے ساتھ کام کرنا آسان ہے ٹھیک ہے لیٹس اے اب یہی بات ہم کیوب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم ایک نمبر کا کسی نمبر کا کیوب لیتے ہیں جیسے کہ X کیوب is equal to 1 ٹھیک ہے تو کیوب یہاں پر کیوب روٹ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو بیسیکلی تین آنسر آنے چاہیے لیکن جب کبھی بھی آپ کیوب روٹ اپلائے کرتے ہیں 1 پر تو ہم نورملی کبھی بھی پلس مائنس use نہیں کرتے اور نورملی آنسر 1 دے دیتے ہیں ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ 1 کی پار 1 over 3 1 ہی آنسر آ جائے گا یہ کینسل ہو گئے تو X کی value 1 ہے ٹھیک ہے پر اب یہ بھی جو میں نے پیچھے بات کی ہے میں نے کہا تھا کہ جتنی پار ہوگی اتنے solution exist کریں گے پر یہاں پر تو ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو method adopt کیا ہے وہ method اتنا effective method نہیں ہے اس method میں real roots کا تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن جس وقت roots imaginary ہو جاتے ہیں تو وہ یہ method calculate نہیں کر پاتا ٹھیک ہے سو آج کے topic میں ہم unity کے تینوں roots calculate کرنا سیکھیں گے اور اس کے لئے کیا method ہے اس پر کام کریں گے تو کام کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم let کر لیتے ہیں کہ کسی number X کا cube لیا گیا ہے اور cube لینے پر answer 1R ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کتنے possible number ہیں جن کا cube لیں تو answer 1 آتا ہے تو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ X cube اسے لکھا جا سکتا ہے minus 1 equal to 0 equality کے دوسرے طرف shift کر لیں یہاں سے X cube کو لکھا جا سکتا ہے minus 1 کا cube ٹھیک ہے X cube minus 1 تو الجبرا میں آپ یہ فارمولا سیکھتے ہیں A cube minus B cube equal ہوتا ہے A minus B A square plus AB plus B square اس فارمولا کے مدد سے اسے فیکٹرائز کر لیتے ہیں easily تو فیکٹرائز کر کے لکھا جائے گا X minus 1 X square plus X اور 1 کا product X1's a X plus 1 equals to 0 اب یہاں سے یہ دو فیکٹر آگئے ہیں دونوں کا product 0 ہے تو یہاں تو X minus 1 equal as 0 کے تو answer 0 ہے یا X square plus X plus 1 equal as 0 کے تو answer 0 ہے یہاں پھر دونوں ہی 0 ہے تو یہاں سے اگر ہم solution کی طرف بڑھیں تو X کی value آجاتی ہے 1 وہ ایک root جو ہم پہلے بھی calculate کر رہے تھے cube root لے کے دونوں طرف ٹھیک ہے جبکہ یہاں دیکھیں یہاں پر ایک quadratic equation بن گئی ہے یہ quadratic equation کو ہم easily solve کر سکتے ہیں by using quadratic formula quadratic formula میں یہاں دیکھیں X square کے ساتھ coefficient A 1 آ رہا ہے X کے ساتھ coefficient B وہ بھی 1 آ رہا ہے اور constant term B یہاں پر 1 آ رہا ہے اگر ہم quadratic formula یہاں پہ use کریں گے X is equal to minus P plus minus square root 1 B square minus 4 AC divided by 2A values insert کریں تو X کی value آجائے گی minus 1 plus minus 1 square minus 4 into 1 into 1 divided by 2 into 1 ٹھیک ہے ایک root already ہم نے save کر لی ہے X is equal to 1 اور ایک root یہاں سے calculate ہوگا یہاں سے سے فردہ ادھر calculate کرتے ہیں X is equal to minus 1 plus minus 1 minus 4 by 2 is equal to minus 1 plus minus square root minus 3 by 2 اسے فردہ آپ لکھ سکتے ہیں minus 1 plus minus square root 3 iota by 2 ٹھیک ہے chapter number 1 میں ہم نے سیکھا تھا کہ iota والے جو number وہ actually complex number ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ plus minus کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہمیں دو solution ملے ہیں ایک solution X کے لیے ہمیں ملے minus 1 plus minus square root sorry plus square root 3 iota by 2 جبکہ ایک solution ہمیں ملے minus 1 minus square root 3 iota by 2 ٹھیک ہے یہ دونوں X کے solution ہے اور ایک solution ہم نے پہلے calculate کیا تھا X is equal to 1 اپنی آسانی کے لیے یہ جو دو root آئے ہیں complex root آئے ہیں cube root میں ایک complex root ایک real root اور دو complex root ہیں وہ دو complex root usually calculator یا پھر جو آپ کا square root function ہے وہ ہمیں calculate کر کے نہیں دے سکتا ڈریکٹ ٹھیک ہے تو اپنی آسانی کے لیے اس پورے نمبر کو بار بار لکھنے کی بجائے ہم نے اسے نام دے لیا ہو ہے omega کا اور اس کو نام دے لیا ہو ہے omega square کا basically جب اس کا square لیتے ہیں تو automatically یہ term آجاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے omega کہیں گے تو اس کا square لینے پہ یہ آجائے گا ٹھیک ہے تو normally usually ہم plus والے کو omega اور minus والے کو سے ریپریزنٹ کر دیتے ہیں بٹ یہ نیسیسری نہیں ہے اگر آپ minus والے کو omega کہیں گے تو automatically اس کا square لینے پر پلس والی term بن جائے گی omega square تو یہاں سے پھر cube root of unity اگر دیکھے جائیں تو وہ 3 ہے means جب 1 پر آپ cube root apply کرتے ہیں تو 3 answer آتے ہیں 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 5 5 0 آتا ہے sum of cube root of unity is 0 اس بات کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 1 plus omega plus omega square equals to 0 اس کو آپ بڑی آسانی سے proof کر سکتے ہیں 1 plus omega plus omega square left hand side lane right hoody آجائے گی 1 کی جگہ تو 1 نہیں آئے گا omega کی value ہمارے پاس مجود ہے minus 1 plus square root 3 iota by 2 plus minus 1 minus square root 3 iota by 2 simply یہاں پر 2 plus minus minus 1 plus square root 3 iota minus 1 minus square root 3 iota یہاں پہ دیکھیں یہ plus square root 3 iota یہ cancel out ہو جائے گا minus square root 3 iota سے یہاں پہ جو remaining value رہ جاتی ہے وہ 2 minus 1 minus 1 minus minus plus minus 2 2 minus 2 0 divided by 2 which is equal to 0 تو بڑی ایزی لی ہم نے یہ بات پروف کر لی کہ sum of cube root of unity is 0 ٹھیک ہے next point کی طرف چلتے ہیں 1 product of cube root of unity is 1 ٹھیک ہے اس بات کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے Proof that omega cube is equal to 1 question یہاں پہ رائز ہوتا ہے omega cube کیوں لکھ رہے ہیں دیکھیں جب آپ proof کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف omega cube ہے 1 multiply by omega multiply by omega cube is equal to 1 into minus 1 plus square root 3 iota by 2 minus 1 minus square root 3 iota by 2 جب آپ تینوں کو multiply کریں گے تو یہ آجائے گا omega oh sorry یہ square ہے omega cube جو کہ برابر ہوگا یہ دیکھیں 1 value plus میں 1 minus میں تو الجبرا میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر 1 value plus میں ہو similar value different sign کے ساتھ ہو تو یہ برابر ہوتا ہے a square minus b square کے تو اسی formula کی مدد سے اسے لکھ سکتے ہیں minus 1 کا square minus square root 3 iota کا square divided by 2 to the 4 1 minus square square root سے cancel ہو جائے گا 3 آ جائے گا اور iota square کی value minus 1 divided by 4 minus یہ 3 multiply by minus 1 کریں گے تو آ جائے گا minus 3 minus minus plus 1 plus 3 divided by 4 4 by 4 equals to 1 تو یہاں سے یہ بات بھی easily ثابت ہو گئی ہے کہ omega cube equal equal ہے 1 کے ٹھیک ہے اب ہم یہ بات آخری پوائنٹ پروف کرنا چاہا رہے ہیں کہ omega اور omega square ایک دوسرے کا inverse ہیں ٹھیک ہے omega and omega square are inverse of each ادر ٹھیک ہے تو ہم عزیوم کر لیتے ہیں omega سے کہ omega equal ہے minus 1 plus square root 3 iota by 2 جب آپ اس کا inverse لیں گے 1 over omega تو 1 over omega لینے پر 1 over omega کی value نیچے آ جائے گی minus 1 plus square root 3 iota divided by 2 main fraction کے نیچے fraction آ رہی ہے تو یہ value سے ملٹیپلائی ہو جائے گی basically اس طرح سے لکھا جا رہا ہے 1 divided by minus 1 plus square root 3 iota by 2 ڈیوین سے ملٹیپلکیشن میں جائیں گے تو یہ آ جائے گا 2 minus 1 plus square root 3 iota تب دیکھیں یہ بلکل ویسا question بن گیا ہے جیسے complex number کے question آپ نے chapter number 1 میں solve کیے تھے denominator میں complex number آ گیا ہے تو اسے solve کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اس کے conjugate سے multiply اور divide کر دیں minus 1 plus square root 3 iota کا conjugate ہوگا minus 1 minus square root 3 iota minus 1 minus square root 3 iota یہاں سے دیکھیں multiply کریں گے تو یہاں جگہ 2 minus 1 minus square root 3 iota divided by اور یہ ایک plus میں ایک minus میں لکھ سکتے ہیں minus 1 کا square plus minus minus square root 3 iota کا square ٹھیک ہے 2 اسی طرح minus 1 minus square root 3 iota 1 کا minus 1 کا square 1 آ جائے گا minus یہ square square root سے cancel ہو جائے گا 3 اور iota square actually minus 1 تو یہاں پہ یہ value آ جاتی ہے 2 minus 1 minus square root 3 iota divided by minus minus plus 1 plus 3 4 تو اسے cancel کریں گے تو یہ 2 آ جائے گا دیکھیں یہ value آ رہی ہے minus 1 minus square root 3 iota by 2 جو کے برابر ہے omega square دیکھیں 1 over omega equal omega square اسی طرح جس طرح ہم نے 1 over omega کیلئے condition proof کی f اگر آپ اگر آپ یہاں پر omega کی جگہ omega سکوئر لے اگر آپ اگر آپ یہاں پر ریزلٹ آ جائے گا اومیگا یعنی کہ 1 over اومیگا سکوئر ایکوال آجائے گا اومیگا کے اس سے related کچھ exercise کے question ہے انہیں solve کرتے ہیں exercise number 4.4 question number 1 question number 1 میں وہ ہمیں different numbers دے رہے ہیں اور ان different numbers کے لیے ہمیں cube root of that number calculate کرنا ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک question لکھا ہوئے minus 8 minus 8 کے لیے cube root calculate کریں 1 کے لیے ہم نے already calculate کر لی ہے تو minus 1 کے لیے آپ easily calculate کر سکتے ہیں same procedure سے تو ہم کوئی different number ذرا تھوڑا بڑا number لے کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بڑا طرف شفٹ کریں گے تو x cube plus 8 equal آجائے گا 0 کے x cube plus 8 کو لکھا جا سکتا ہے 2 cube بہت ہی سمپل ہے آپ 8 کو پرائیم لی فیکٹرائز کریں تو آٹومیٹک لی آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے 2 آرہے ہیں اس میں تو ٹوٹل 3 2 آرہے ہیں تو یہ 2 cube کے equal ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر 2 cubes کے درمیان plus ہے تو ہم نے یہ فارمولا سکھا ہو ہے a cube plus b cube equal ہوتا ہے a plus b a square minus ab plus b square تو یہاں سے اس فارمولے کی مدد سے لکھ سکتے ہیں x plus 2 x square minus x into 2 plus 2 square equal to 0 x plus 2 x square minus 2 x plus 4 equal to 0 x plus 2 equal 0 کے یہاں پھر x square minus 2 x plus 4 equal 0 کے یہاں سے x کی ایک روٹ نکل آتا ہے minus 2 دوسرے روٹ کے لئے ہمیں اسی طرح quadratic formula کا استعمال کرنا پڑے گا یہاں پر a کی value 1 ہے b کی value minus 2 ہے جبکہ c کی value 4 ہے جبکہ ہم quadratic formula استعمال کریں گے تو x equal آجائے جبکہ minus 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 plus minus square root minus 2 square minus 4 a کی جگہ 1 اور c کی جگہ 4 ہے ڈیوائیڈ 4 4 4 4 16 minus 16 square root divided by 2 x is equal to 2 plus minus جب اسے minus کریں گے تو یہاں جگہ minus 12 by 2 اب یہ 12 ہے اگر ہم اسے primary factorize کریں تو یہاں پر 2 square بن رہے 2 square into 3 under square root تو square root 2 کا square square root 3 تو اسے لکھا جا سکتا ہے 2 square root 3 2 plus minus 2 square root 3 اور square root minus 1 کو separately لکھا جا سکتا ہے iota divided by 2 یہاں سے دیکھیں ان دونوں میں 2 common ہے میں اس 2 کو نیچے والے 2 کے ساتھ کینسل نہیں کرنا چاہی اگر میں ساری ٹم کو دیکھ ہوں تو یہ بہت ہی ریزمبلنس رکھ رہی ہے omega کی value سے دیکھیں omega کی value ہم نے دیکھی تھی omega اور omega square کی وہ تھی minus 1 plus minus omega کی just plus square root 3 iota by 2 اور omega square کے لئے ہم نے دیکھا تھا minus 1 minus square root 3 iota by 2 اور جب دونوں کو collectively لکھیں گے تو یہاں پر یہ سائن کمبائن ہو جائے کا باقی ساری ویلیو سیم ہیں اب دیکھیں یہ ویلیو اور یہ ویلیو کافیت تک سیم ہیں صرف اتنی ویلیو کو فوکس کریں بس ایک پرابلم ہے یہاں پر minus sign نہیں ہے ادھر minus 1 آ رہا ہے جو ادھر نہیں ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم plus کو break کر لیں minus minus میں ہمیں پتہ ہے minus minus equal ہوتا ہے plus کے تو اگر یہ plus 1 ہے تو اس plus 1 کو لکھ سکتے ہیں نا minus into minus 1 plus minus square root 3 iota by 2 یہ minus equal باہر 2 کے ساتھ لکھا جا سکتے ہیں easily minus 2 minus 1 plus minus square root 3 iota by 2 جب آپ minus کے ساتھ multiply کریں گے تو question یہاں پہ ریز ہوتا ہے کہ minus common لینے کی وجہ سے sign نہیں change ہوگا اندر definitely change ہوگا جو plus ہوگا minus ہو جائے گا جو minus ہوگا plus ہو جائے گا لیکن overall sign plus minus ہی رہے گا تو اسے disturb کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ جو value آ رہی ہے ہماری یہ یہ دو values یہ اس طرح سے آ رہے ہیں minus 2 ان کو اوپر لکھ لیتے ہیں یہ اس طرح سے آ رہے ہیں minus 2 minus 1 plus square root 3 iota by 2 اور دوسری value آ جائے گی minus 2 minus 1 minus square root 3 iota by 2 تو اسے لکھ سکتے ہیں minus 2 omega اور دوسری کو لکھ سکتے ہیں minus 2 omega square اور ایک پہلی value جو ہم نے x کے لئے calculate کی ہوئی تھی وہ minus 2 تھی تو پھر minus 8 کے جو cube root آئے ہمارے پاس وہ basically 3 ہیں minus 2 minus 2 omega minus 2 omega square ڈھیک ہے تو question number 1 کے باقی جتنے part ہیں انہیں اپنے خود try کرنا ہے اگر کوئی part solve نہیں ہوگا تو then مجھے unless ڈھلی بنے ڈیو protocols x ڈیو ڈیو وی ٹری امیگا سکوئر پار ایٹ اب اس قویشن میں اگر آپ پار ایٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک کمپلیکس قویشن بن جائے گا جبکہ ہم نے دیکھا ہے یہ بات ہم نے یہاں پر سیکھی تھی تھیری پڑھتے وقت ون پلس امیگا پلس امیگا سکوئر ایکوال ہے زیرو کے اسی بات کو استعمال کر کے ہم لکھ سکتے ہیں 1 پلس امیگا is equal to minus امیگا سکوئر امیگا سکوئر ادھر ایڈ ہو رہا ہے ایکوالیٹی کے دوسری طرف لے چھیں تو یہاں پر 1 پلس امیگا کی جگہ لکھا جا سکتا ہے minus امیگا سکوئر minus امیگا سکوئر as it is whole power 8 minus minus plus minus 2 امیگا سکوئر whole power 8 اس وقت پار ایک even نمبر ہے تو minus sign vanish ہو جائے گا 2 پار 8 امیگا سکوئر کی پار 8 تو یہ پار اور یہ پار آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی according to law of exponents 2 8s are 16 2 پار 8 کا مطلب ہے کہ 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں 8 times جب آپ پیسہ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 256 اور امیگا 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں امیگا 15 into امیگا جان پوچھ کر ہم نے 3 کے ملٹیپل کی شکل میں اسے بریک کی ہے 3 کے ملٹیپل کی شکل میں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے امیگا کیو بھی ایکول ہوتا ہے 1 کے اگر امیگا کیو بھی 1 کے ایکول ہے تو 3 کے جتنے بھی ملٹیپل آئیں گے وہ سب بھی 1 کے ایکول ہیں جیسے کہ امیگا کیو بھی دونوں طرف آپ 5 پار لے لیں 1 پار 5 تو 1 کے کچھ بھی پار لیں 1 نہیں آتا ہے آنسر 3 5 سے 15 تو امیگا 15 کی ویلیو بھی 1 نہیں آجائے گی ٹھیک ہے تو آپ 3 کا کوئی بھی ملٹیپل لے لیں تو اس کا آنسر ہمیشہ 1 نہیں آجائے گا تو یہاں پر 256 امیگا 15 کی جگہ 1 انٹو امیگا 256 ملٹیپلائی بھائی 1 اگین 256 امیگا یہ ہمارے پاس آنسر رہے گا اس کے بعد ایکسرسائز میں کویسٹن نمبر 2 ہے کویسٹن نمبر 2 کی سٹیٹمنٹ ہے امیگا پار 28 پلس امیگا پار 29 پلس 1 اسے ایویلیویٹ کریں اب یہاں پر بھی ہم اسی نولیج کا استعمال کرنے میں جو ہمارے پاس آلریڈی ہے امیگا کیوپ ایکوال 2 1 یہاں پر دیکھیں یہ امیگا 28 ہے تو 28 کو اس طرح سے بریک کریں کہ یہ 3 کے ملٹیپل کی شکل میں اپیر ہو جائے اسے لکھ سکتے ہیں امیگا 27 انٹو امیگا 27 3 کا ملٹیپل ہے 3 نائنز 27 اور اسے بھی لکھ سکتے ہیں امیگا 27 27 انٹو امیگا سکوئر پلاس 1 پاورول کے اکورڈنگ آپ دیکھیں اگر امیگا کیوپ ہے آپ دونوں طرف 9 پار لاؤٹ کریں تو 1 کی پار 9 1 ہی آ جائے گا مینز امیگا 27 ایکوال ہے 1 کے تو اس کی جگہ تو سمپل ہی 1 آ جائے گا اور یہاں پر بھی 1 امیگا سکوئر پلاس 1 1 سے کسی نمبر کو بھی ملٹیپلائی کریں وہی نمبر آ جاتا ہے پلاس 1 تو یہاں پر امیگا پلاس امیگا سکوئر پلاس 1 دیکھیں یہی value بن رہی ہے صرف ترتیب تھوڑی سے منفرد ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ arrange کر کے لکھ لیں 1 پلاس امیگا پلاس امیگا سکوئر تو یہ ایکوال ہے 0 کے امیگا سکوئر امیگا سکوئر 1 minus امیگا پلاس امیگا سکوئر یہ حصہ تو بلکل اس طرح جیسے ابھی ابھی آپ نے question 1 کیے ہم اس کی جگہ simply 1 plus امیگا کی جگہ لکھ سکتے ہیں minus امیگا سکوئر minus امیگا سکوئر یہاں جائے گا minus 2 امیگا سکوئر سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں اگر یہاں پر میں ان دونوں کو اکٹھا کروں تو یہ 1 minus امیگا مجھے یہاں پر plus چاہیے اور اگر ان دونوں کو combine کریں تو جب آپ minus common لیں تو اندر سانج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ان دونوں کو combine کر سکتے ہیں نہ ان دونوں کو تو کو rearrange کر لیں 1 plus omega square minus omega اب یہاں پر دیکھیں 1 plus omega square 1 plus omega square یہ 1 اور یہ omega square plus omega کو equality کے دوسری طرف شفٹ کر لیں برابر آجائے minus omega کے minus omega minus omega minus minus plus ہو کے minus 2 omega دونوں multiply ہو رہے ہیں 2 2 سے multiply ہو جائے گا 4 minus minus plus omega square کو omega سے multiply کریں گے omega cube اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے omega cube equal ہے 1 کے پھر اس کے پاہ ہجے کوسسن نمبر 4 پہ 7 اب یہاں پہ دیکھیں یہ minus 1 plus square root minus 3 square root minus 3 basically square root 3 ہے اٹھا کے برابر یہ ایکچولی یہ ساری کی ساری ویلیو اومیگا ہے اومیگا پار 9 اور یہ ساری کی ساری ویلیو اومیگا سکویر ہے اومیگا یہاں سے اومیگا 9 کو لکھا جا سکتا ہے simply 1 اور اومیگا سکویر پارٹ 7 2 7 14 اسے بریک کر سکتے ہیں 14 کو لکھ سکتے ہیں اومیگا 12 انتو اومیگا سکویر 12 again multiple ہے 3 کا 4 multiple 1 plus 1 omega square 1 plus omega square اور 1 plus omega square equal ہے minus omega کے کوئیسن نمبر 2 لاس پارٹ نمبر فیفت اب اس question میں دیکھیں تو ہم اس اومیگا میں convert نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں divided by 2 نہیں ہے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ 2 سے multiply اور 2 سے divide کر لیں اسے لکھا جا سکتا ہے 2 omega whole power 5 plus 2 omega square 2 کی power 5 32 omega 5 32 omega 10 یہاں سے omega 5 32 دونوں میں common ہے باہر نکال لیں omega 5 کو لکھ سکتے ہیں omega cube into omega square اور omega 20 کو لکھ سکتے ہیں omega 9 into omega 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 cube already ہم نے کہا ہے کہ وہ 1 کے equal ہے جبکہ اگر دونوں طرف 3 پار apply کریں تو omega 9 بھی 1 کے equal ہے تو یہ آج ہے 32 into